مرنے پر تولے ہو یا پھر بلکل ٹوٹ چکے ہو جس حال میں بھی ہو خدا آپ کی دعا کو ضرور سنے گا چاہے آپ کہیں بھی کیوں نہ ہو لچ فٹائی روزمرہ کے زندگی کامے خوش آمدید یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ کیا کبھی آپ سوچتے ہیں کہ معمولی سے فیصلے سے آپ کی ساری زندگی بدل سکتی ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بیکی ٹیرہ ویسے ہی نے یہ کیا ہے اور روزانہ ایک گھنٹہ عبادت کرنے سے ان کے زندگی کے ہر رکھ میں انقلاب آ گیا ہے خوشی کی بات ہے کہ عبادت کی تاثیر پر گفت گو کرنے کے لیے وہ آج بھی یہاں آئی ہے بیکی یہاں آنے کا شکریہ کل ہم نے عبادت کے بارے میں بہت سی باتیں کی اور بتایا کہ آپ کی حالت کتنی اپتر تھی جو ہم لوگوں کی بھی رہی ہے اور آج بھی ہماری وہی حالت ہے مگر عبادت سے کس طرح وہ راستہ کھلا جس سے خدا نے آپ کی زندگی میں دخل دیا اور آپ کی زندگی بلکل بلکل بدل گئی آپ اپنی عبادت میں کتنی ڈوبی ہوئی ہیں اور پابند رہی ہیں حالی میں دپار آف سمپل پریئر نام کے میری کتاب آئی ہے میرے خیال میں بہت سے لوگ عبادت کو مشکل سمجھتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں آج میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ کل میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ ضبط اور ضابطے کے فرق پر ہم بات کریں گے سب جانتے ہیں کہ عبادت کا اصول اور طریقہ ہوتا ہے مگر مذہبی احکام میں جکڑے خدا کے سامنے جانے کا نہ کوئی مزہ ہوتا ہے اور نہ تڑپ اور نہ ہی کوئی نتیجہ نکلتا ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ خود ضابطے اور ضابطے کے فرق پر آپ کچھ روشنی ڈالیں اور جو بھی ناظرین اس موضوع کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جان لیں مجھے اس زبان میں بات کرنے دیجے جسے خاص کر عورتیں سمجھ سکیں وزن گھٹانے کے لیے سوچنا کافی نہیں ہوتا اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ اگر آپ کا کوئی اصول نہیں ہے تو آپ کا وزن شاید ہی گھٹے گا وزن کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کا ڈھنگ بدل نہ ہوگا خوش دلی سے کوشش کر کے یہ آپ گہرے مقصد حاصل کر سکیں گی یعنی کسی دن وزن کم کرنے کی ٹھان لیجیے تو ہی آپ وزن کم کر سکیں گی جہاں عبادت کی بات آتی ہے تو اگر آپ عبادت کا سوچتی ہیں کرنا بھی چاہتی ہیں میں امید کرتی ہیں کہ کریں گے اور سوچتی ہیں کہ اچھی چیز ہے لیکن کبھی کرتی نہیں تو آپ کی عبادتی زندگی پورتاثر نہیں ہو سکتی اگر آپ خدا کے لیے کوئی وقت مقرر کرنے کے بعد روزانہ کوئی بنیادی کام کریں گی اور خدا کی بردار بیان کریں گی تو کام بن جائے گا میرے خیال میں عبادت شروع کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے میں روزانہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں زیادہ تر لوگ نہیں کرتی پرہزگار کی عبادت میں تاثر و طاقت ہوتی ہے اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے اپنا زرف صاف ہوگا تو ہی عبادت کی تاثر جل کے گی درخواستوں کے فرست ہوتی ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گی آپ کہتے ہیں اوہ بلکل آپ کو کیا نوکری کی ضرور ہے وہ لوٹ کر کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنے کا شکریہ آپ جواب دیتی ہیں ارے نہیں میں کوئی ایک دعا نہیں مانگتی اوہ دوسروں کے لیے دعا کرنا بھی نہیں بھولتی اس لیے میرے پاس دعاوں کے فرست ہوتی ہے تب میں خدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں میرے لیے اس کی جو مہربانیاں رہی ہیں اسے یاد کرتی ہوں جو ملا اس کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور موقع اور اتفاق جو نہیں مانتی کیونکہ جو ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے یہ بھی تربیت ہے مگر جذوی ہوتی ہے تربیت کے لیے صدھانہ ضروری ہے جو کوئی اور کرتا ہے کلام میں ہے کہ وہ جن سے پیار کرتا ہے ان کو صدھاتا ہے عبادت کے دوران میں ہی بولتی تھی کچھ دیر چپ نہیں رہتی تھی کچھ سنتی نہیں تھی مگر خدا کے حضور میں بولنے کے ساتھ ساتھ سننا بھی چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے اس کے کلام کو پڑھتے ہوئے میں عبادت کے وقت بائبل کھول کر رکھتی ہوں اور اسے پڑھتی ہوں ہاں ٹھیک کہا شائزتگی اور قانونی شکنجے کے بارے میں بائبل میں آیا ہے کہ روحانیت کے برخلاف اگر ہم خدا کے نزدیک شرعی اندازہ سے پہنچتے ہیں تو زندگی خوشک اور ویران ہو جاتی ہے قانون میں زندگی نہیں ہوتی زندگی روحانیت میں ہوتی ہے اس لیے خدا کا روحانی کرشمہ ضبط و تہذیب سکھاتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ شائزتگی کے بغیر ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے لیکن قانونی بندش میرے خیال میں وہ احساس ہے کہ کوئی کام روزانہ معمول کے مطابق کرنا ہے اگر ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے ایسی صورت میں آپ خوف اور احسان مندی سے زیر ہو جاتے ہیں بجائے خدا کے قریب ہونے کے مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا کوئی لڑکا آ کر کہے دیکھیں میرے پاس صرف تین منٹ ہے مجھے پتہ ہے اگر میں آج نہیں آتا تو آپ بہت ناراض ہو جاتی ہیں اس لیے میں آیا لیکن ان باتوں کا مجھ پر اثر نہیں پہلے آپ نے کہا کہ نظمہ وزوت ہر کسی کی ضرورت اور خواہی شیم اگر ہر آدمی کے لیے یہ الگ الگ ہے اس لیے میری شخصیت یہ ہے کہ روزانہ ایک گھنٹہ روزانہ عبادت کر کے تیس سال بعد بھی اگر آپ مجھ سے کہیں گی میرے خیال میں اس کا مختصر راستہ بھی ہے جس پر چلتے ہوئے آپ تیسے منٹ میں عبادت کر سکتی ہے میں مختصر راستے کی راہی تھی اس لیے خدا کے نزدیک میں اتنی دیر چپ اور چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی تا وقت ہے کہ میں نے خدا سے وعدہ نہیں کیا کہ باقی زندگی میں آپ کے پاس روزانہ ایک گھنٹہ رہوں گی لیکن اگر یہ کہتی کہ جب آسانی ہوگی مشروفیت کا دن نہیں ہوگا میں سفر میں یا جلسے میں نہیں ہوں گی زندگی کا آسان بنانے کے لیے شورٹ کٹ ہے بہت سے بہان ہیں مگر عبادت آرام اور آسانی کا نام نہیں کیونکہ عبادت عبادت کی دوران وہ باتیں کی جاتی ہیں جو اس کی نزدک اہم ہوتی ہیں اور اس دنیا کے لیے اس کی دلی رادوں کا معلوم کیا جاتا ہے میرے لیے یہ ہمیشہ اہم رہا ہے کیونکہ اسی ایک گھنٹے میں خدا جب اوپر اٹھاتا ہے تو مجھے تہذیب وقت تابع کی سرورت پڑتی ہے جو بھی وقت صرف کرتی ہیں کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنی خوشی سے تو میں نے اپنی زندگی میں یہ جانا کہ یہ وقت بڑھتا ہی گیا ہے میں نے کبھی اپنے عبادت کے وقت کا حساب نہیں رکھا لیکن ہمیشہ یہ پچھلے سے بڑھتا ہی گیا ہے کیونکہ یہ میں برسوں سے اپنے لیے کرتی ہوں پھر چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو یا پھر ایک گھنٹہ ہو یا چاہے دو گھنٹے ہو چاہے جتنے بھی وقت ہو اور اب میں نے یہ جانا ہے کہ میں اس وقت تک خدا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جب تک مجھے تشکی نہ ہو جائے جیسے جب کھاتی ہوں تو پیٹ بھرا ہوا محسوس کرنے تک خاتی ہوں میری روح محسوس کرتی ہے جب میں عبادت سے سیر ہو جاتی ہوں اور اس سے پہلے کمرہ چھوڑنے کا میرا بلکل من نہیں کرتا اور میں چھوڑ کر جاتی بھی نہیں ہوں میں وہی رہتی ہوں جب تک دعا سے من نہ بھر جائے کالیج میں دورانے تقریر میں اکثر کہتی ہوں دن میں پانچ منٹ کلام الہی کے پڑھنے میں اور پانچ منٹ کی عبادت سے شروع کیا جائے بچے ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں آپ نے ہمیں پھسایا تیس منٹ لگ جاتے ہیں اور مزید وقت لگانے کا دل ہوتا ہے بات شروع کرنے کی ہوتی ہے آپ کو شروع کرنا ہے چاہے بہت ہی کم وقت سے شروع کیوں نہ کریں ہم ایسے ہیں بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ناکام نہ ہو جاؤں میں کہتی ہوں ارے نہیں کیا آپ نے آج فون پر پانچ منٹ سے زیادہ بات نہیں کی ہے یہ بھی ایسا ہی ہے اب پانچ منٹ خدا سے بات کر سکتے ہیں نظم و الزبت کسی دیو کا نام نہیں جو ہماری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم پر بہتی کابو رکھتا ہے کچھ دنوں پہلے پڑی ہوئی ایک بات یاد آ رہی ہے جس سے مجھے بہت مدد ملی بات یہ تھی کہ نظم و الزبت خدا کا بھیجا دوست ہوتا ہے جو کبھی بھی ہمیں وہ بننے میں مدد پہنچاتا ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے اور جو چاہتے ہیں وہ پائیے شرط یہ ہے کہ تہزیب و تعدیب والے ہوں ورنہ جیتے جی کبھی بھی منزل نہیں پائیں گے ممکن یہ ہے یہ عملی سوال یا بیان ہو مرضی ہے لیکن مرضی ہے لیکن نہ کرو اگر مرضی نہ ہو ہاں ٹھیک کہا اینڈرو مرسی کا تو کہنا ہے کہ آپ کا دل کچھ کرنے کو کرنے کو کبھی نہیں چاہے گا لیکن نائک کا سلوگن اپنا یہ بس عمل کیجئے ہماری فطرت بھی یہی ہے جی نہیں چاہتا اس کا تعلق ہر چیز سے ہے پھر چاہے عزدوازی زندگی ہو یا اپنے وعدے کو پورا کرنا کیونکہ وقت پر کرنا آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے یہ آپ کے ارادے ہیں میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ جذبات کے ساہاری زندگی گزارنے کا مطلب ہے تباہی کے پروانے پر دست خط کرنا میرا یقین ہے کہ ایک بار آپ شروع کریں تو جیسا کی پہلے کہا گیا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی چاہ ہونے لگتی ہے آج صبح میں دیر تک سوتی رہی جو میں اکثر نہیں کرتی ہوں مگر جب باہر کا سفر کرتی ہے دیر تک سوتی ہوں تو پاؤں جم جاتے ہیں جاگنے پر مجھے احساس ہوا کہ اب خدا کے حضور ایک ہی گھنٹہ رہ پاؤں گے مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ میں خدا کو اس سے زیادہ وقت دیتی ہوں یہ اچھا احساس تھا میں پچھلے پچیس سالوں سے یہ کر رہی ہوں اب ایسا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر پاتی ہوں تو میں خود سے بہت ناراض ہوتی ہوں کہ میں کیوں دیر تک سوتی رہی مجھے جلد ہی اٹھنا چاہیے تھا اور خدا کے ساتھ وقت گزارا چاہیے تھا آپ کی ناظرین کو اس سے مدد مل سکتی ہے میں نے جب کا نیا اور آسان طریقہ ڈھونڈا ہے میں اسے دو جانوں عبادت کہتی ہوں بستر چھوڑتے ہی بستر کے قریب ہی دو جانوں ہو جاتی ہوں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک قدم کچن میں ہوتا ہے اور کافی کی پہلی جس کی لیتے ہوئے سوچتی ہوں میں نے یہ نہیں کیا اس لیے میں نے دو جانوں عبادت کو لکھ لیا ہے جسے الام کلوک کے پاس رکھ چھوڑا ہے تاکہ یاد رہے کہ اپنی زندگی خدا کے سپورٹ کرنا ہے مگر پھر بھی دھیان بھنگ بھی ہو جاتا ہے میں نے تین چیزوں کو آزمایا ہے یوں کہ مجھے کرنا تھا اس لیے میں نے ایک ہفتے اسے کیا مزاق نہیں کرتی اس کے بعد لگا جیسے طاقت کا نجول ہو رہا ہو میں نے سوچا اس کا ایک گھنٹہ حصہ چوکہ نوالا انداز سے مجھے خدا سے جوڑ رہا ہے میں نے دو جانوں عبادت شروع کی میں کچن تک چلی آتی دو جانوں عبادت پھر بیڈ روم میں لوٹ کر دو جانوں ہو جاتی ہوں اپنے سوفے کے پاس مجھے زندگی میں یہ نظبہ جزم چاہیے کیونکہ میں اور اس کے لیے نظبہ جزمت آپ کا دوست ہے میں خود کو ڈھک نہیں سکتی یہ 21 دن یا 30 دن سے سب چھوڑ کر نبے دن درکار تھے کیونکہ میں بہت انکسار سے خدا کے قریب آنا چاہتی تھی جبکہ فطرتن میں منکسر بندی نہیں تھی بلکہ خودگرز اور گرم مزاز تھی جس کا ثبوت بھی دیتی رہتی تھی آپ تو اتنی پیاری ہیں آپ کے بارے میں کچھ اور نہیں سوچ سکتی تو شروع کرنے کے لیے مجھے دو جانوں عبادت کی ضرورت محسوس ہوئی اور روزانہ ایک گھنٹہ دقرار تھا خود کو صحیح کرنے کے لیے اس کے بعد خدا وقت میں اضافہ کرتا گیا اب ہم کچھ دلچسپ لوگوں کی باتیں سنیں گے جو راہ چلتے انٹرویو کے دوران انہوں نے کہیں ہیں دیکھیں عبادت کے مطالق ان کی کیا رائے ہیں ان کی بات ہمیشہ بائبل کے مطابق نہیں ہوتی ہے تاہم ہم عام آدمی کی رائے جاننا چاہتے ہیں غلط ہو یا پھر وہ صحیح ہو اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو صحیح بات کس طرح سے بتائی جائے انہیں صحیح راستہ کس طرح سے دکھایا جائے آپ کے خیال سے عبادت کا کوئی صحیح یا غلط طریقہ ہے میرے خیال میں اپنے مطلب کے لیے عبادت بلکل نہیں کرنی چاہیے مجھے دے مجھے دے آئسمانی سانٹا کلاوز میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک صحیح طریقہ ہے میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں کہہ سکتی لیکن میں ہمیشہ اپنی بہن اور بچوں کے لیے عبادت کر رہا چاہتی ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ صحیح ہے اس لیے میں سوچتی ہوں کہ اگر کسی کو اپنے طریقے سے خوشی اور سکون ملے تو اس کے لیے وہی اچھا ہے وہی کرنا چاہیے اسے میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک عقیدے کا سوال ہے تو آپ کا کیا عقیدہ ہے اس کی اہمیت نہیں آپ ہندو ہو مسلمان ہو یہودی ہو یا عیسائی آپ کا کوئی عقیدہ ہے تو یہی اہم بات ہوتی ہے اگر ہم ییشو کے حوالے سے خداوند کی عبادت کرنا بھول جاتے ہیں تو ایسا ہے جیسے اوپر جانے کے کے لیے کسی غلط دیوار پر سیڑھی لگا دے اگر کوئی پہلی پہلی بار عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چاہے اس کا طریقہ جو ہو خدا اسے قبول کرے گا پھر جیسے 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 وہ روحانی ترقی کرنے لگے گا تو اس کی امید کچھ اور بڑھ جائے گی نہیں آپ جو صحیح سمجھتے وہی کرتے ہیں بہنکہ لوگ بھی خوب باتیں کرتے ہیں بہرکیف ہم اس سے بے تعلقی ظاہر کرتے ہوئے ان کی ساری باتوں کو اختلاف نہیں کر سکتے ہیں خدا کے بارے میں وہ حیرت انگیز رائے رکھتے ہیں سنتے ہی آپ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ خدا سے ان کا تعلق صحیح ہے یا نہیں ہے یہ لوگ الگ الگ طریقے سے خدا کو دیکھتے ہیں جیسا کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ ایک انجان طاقت با مقابلہ آدمی جو کہتا ہے ہم ہمیشہ بنا میں یشو خداون سے دعا کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یشو کی معرفت ہی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے پھر بھی بے شمار لوگوں کو خدا کی وہ سمجھ نہیں جو کی ہونی چاہیے میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ عبادت کی عبادت کی قوت کے بارے میں اپنی دل کی بات بتائیں گے تاکہ سب اس سے رو برو ہو جائیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ بچے ہو سکتے ہیں زندگی سے بیزار ہو سکتے ہیں بہت زیادہ شکستہ حال ہو سکتے ہیں خدا ہر حال میں آپ کی دعا قبول کرتا ہے میں ہمیشہ لوگوں کو بچنے کے لیے ایک دعا بتاتی ہوں پیارے ایشو مدد کیجئے یا بنامے ایشو مجھے اس حال سے نکالیے جب بھی کسی مصیبت کا سامنا یا اندیش شاہ ہو یا لالچ ہاں بلکل وہ فوراں سنتا ہے خدا کو فوراں پکارا جا سکتا ہے اس لیے کچھ اور نہیں کر سکتے تو اس کا نام ہی لیجئے صرف اس کا نام لیجئے بے شک برسوں پہلے زندگی میں مجھے ایسے دور سے گزرنا پڑا ایک سال یاد آتا ہے جب میں جب میں دن میں ہزاروں بار کہا کرتی تھی کہ خدایا میری مدد کر میں سوچتی تھی میں کوئی عجیب و غریب شخص یا ایسی کچھ تو نہیں ہوں حالانکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا مدد چاہیے بس کیفیت تھی میں چاہتی تھی خدا میری مدد کر میری مدد کر میں اس کے علاوہ خدا سے اور کچھ مانگنا جانتی ہی نہیں تھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری زندگی کا وہ وقت تھا جب مجھے خدا کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں اگر مجھے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے خدا کے مدد چاہیے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صحیح معنی میں عیسائی کب ہوئی تھی ہم سب کو اس وقت ایسے تجربے سے دو چار ہونا پڑتا ہے جب خدا کے راستے پر نئے نئے چلا شروع کرتے ہیں خدا میری مدد کر میری مدد کر خدا ابھی تین دن پہلے بھی ایسا ہوا شاید یہ بے جھوڑ لگے لیکن میرا کمپیٹر خراب ہو گیا یہ بے جھوڑ بات نہیں ہے اس دن میرے تین گھنٹے بے کار ہو رہے تھے مجھے احساس تھا اس لیے کار سے اتر کر روم میں جاتے ہوئے کہنے لگی خدا مدد کر خدا مدد کر پلیز میری مدد کر مجھے لگا میں کوئی عیسائی بچی اور کہہ رہی ہوں ایشو اچھی ایشو میری مدد کر ان پر مجھے ایک شخص ملا جسے میں جانتی تھی میں اسے سمجھ سکتی تھی وہ مجھے سمجھ سکتا تھا میں سوچنے لگی ہمیں اس پریشانی سے باہر آنے کا راستہ مل جائے گا اس میں کوئی پیچ نہیں تھا معمولی سی بات ہے پہر سوچنے لگی میں بہت پریشان ہوں خدا مدد کر خدا مدد کر خدا مدد کر پہچانی عیسائی کی بات نہیں زندگی میں کوئی دن ایسا آ سکتا ہے جب آپ کو خدا کو پکار نہ پڑے حال میں میرے دو رشتہ داروں کے والدین علیل تھے کسی نے مجھے رسمن فون کیا تمہیں ان لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے لئے دعا کرنی چاہیے یہ ہمارے ایسے رشتہ دار تھے جن سے ہم نے دس برسوں تک بات نہیں کی تھی پھر ایسی جگہ کیسے جایا جا سکتا تھا جہاں اس کے ساتھ دعا کی جائے اسی لمحے خدا کا نجھول ہوا ہم سب مل کر دعا کر رہے تھے اور میں کہہ رہی تھی اس صورت میں خداوند کو پکار نہ چاہیے پھر میں رو نہیں لگی میرا رونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا پر میں رو نہیں لگی مجھے خدا کی موجودگی کا احساس ہوا جو ہزاروں مل دور فون سے مخاطب تھا خدا ہر جگہ فوراں آ جاتا ہے چاہے وہاں ہر کوئی ایمان والا ہو یا نہ ہو اسے بھی حالت میں آپ اسے پکار سکتے ہیں وہ سنتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ کی نیت صاف ہو اور آپ خدا سے معصوم بچے کی طرح خلوص سے رجو کریں میری مدد کرو پیارے یشو اس کے بعد جو ہے یقیناً خدا سے آپ کا صحیح رشتہ جڑ جائے گا اپنان سے عبادت کنے کا طریقہ مجھے زبور سے پڑھنے سے آیا میں کوئی گلوکار نہیں تھی کہ زبور پڑھتی نہیں میں موشی کار ہوں نہ میں گلوکار کی اس لیے زبور سے دور تھی اس لیے اہد نامائے زدید اور اس کے صحیف اور خطوط کو پڑھا سکتی تھی پھر جب یوجین پیٹرسن کو پڑھا جنہوں نے دا میسیج کے انوان سے بائبل کو آسان زبانوں میں پیش کیا ہے تب پتا چلا کی صدیوں عبادت کے وقت عیسائی زبور پڑھا کرتے تھے تب میں سوچنے لگی اوف یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کبھی سوچا نہیں تھا مگر ادھر میں ادھر میں نے کچھ سالوں سے زبور کو لکھنا شروع کر دیا ہے اپنے طور پر اس کو نصر میں لکھتی ہوں تم میری چٹران ہو تم میرے نجات دے ہندہ ہو تم میرے قلعہ ہو تمہاری محبت دائی دی ہے یہ بیکی کے الفاظ ہیں نہیں یہ تہریری دعاؤں کے الفاظ ہیں اس لیے میں آسانی سے کہتی ہوں تم میری چٹران ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے میں مشکل میں ہوں میری مدد کرو میرے دشمن کو ہلاک کر دو اس نے یہ کہا میں نے ہی کہا اس طرح عبادت سکھی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت آسان طریقہ مجھے معلوم ہے آپ کچھ لکھنے پڑھنے کا بھی کام کرتی ہیں میں بھی کچھ کرتی ہوں اب ایک بریک لیں گے اس کے بعد مزید گفتگو ہوگی واپس آگر ہم لکھنے پڑھنے کی باتیں کریں گے اور اس پر بھی کہ عام لوگوں کے لیے بھی لکھ لینا کتنا ضروری ہے عبادت کے بارے میں اہم باتوں کو باٹنے کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ عبادت کے ذریعے معمولی آدمی کے زندگی میں بھی کیسے غیر معمولی واقعات ہو جاتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے کہیں مجھ جائیے ہم واپس لوٹیں گے خدا کے حکم کو بجالانا بہت ہی اہم ہوتا ہے مگر آپ خدا کی مرضی کیسے معلوم کر سکتے ہیں میری آج کی مہمان بیکی ٹیراباسی جن کے ساتھ سیدھی سادھی عبادت کی تاثیر پر بات ہو رہی ہے بیکی آج کی آخری محفل کو شروع کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہ بتائیں کہ خدا آپ سے کیا کرنے کو کہتا ہے اس کا پتہ کیسے چل سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بے شمار لوگ ہماری باتیں سن کر عبادت کرنے لگیں گے یا عبادت کی مدت کو بڑھائیں گے زیادہ مقلوس سے عبادت کرنے لگیں گے یا پھر عبادت میں نظم و ضبط ضرور پیدا کریں گے مگر بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ خدا کیا چاہتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ دل کی بات ماننا وہ نہیں جانتے اور اس لئے خدا کی مرضی بھی نہیں جانتے ابھی ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ روح الخدس ہمارا حادی و رہنما ہے اور تہے دل سے میں یہ مانتی ہوں کہ اگر ہم خدا کو کچھ وقت دیں کچھ وقت خدا کے لئے مقصود کر دیں اور اس کے پابند اور پیروکار بن جائیں تب واقعی خدا آپ کی رہنما ہی کرے گا آپ کو تعلیم دے گا اور آپ کو سب کچھ ضرور دکھائے گا وہ دوسرے کے لئے کسی کتاب کے ذریعے کرے گا جسے آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ بائبل کے ذریعے ذریعے بھی یہ کام کر سکتا ہے یا آپ کو روحانی فیض پہنچا کر کر سکتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ لوگ وقت دیں گے تو خدا انہیں سکھائے گا میں جسے عبادتی منسٹری کہتی ہوں اس کی بنیاد تیس سال پہلے پڑی تھی جب میں نے روزانہ ایک گھنٹہ عبادت کرنا شروع کیا تھا اور سبب اس کا ہمارے اطراف کی لوگ تھے میں یوت فور کرائسٹ میں تھی اور سٹاف کے لوگ کہتے تھے کیا آج بھی روزانہ ایک گھنٹہ عبادت کرنی ہے تب میں عبادت کے بارے میں تفسینی زواب دیتی تھی اور یہ وہ کہتے ہیں اوہ اوہ میرے لئے دعا کرو اپنی دعا ہو کہ پھر اس میں مجھے بھی شریک کر لو تب میں کہتی نہیں بھولتی تھی خود کو یہ یاد دلاتی کہ ہر روز اعتراف گناہ کرنے پر عبادت میں تاثر اور طاقت آ سکتی ہے اس کے ساتھ میں دعاوں کے سلسلے میں خدا کا جواب جاننا چاہتی تھی اور مجھے پتہ چل گیا کہ خدا سے گفتگو اور اس کی عبادت کے ساتھ خدا کو سننا بھی ضروری ہے اس لئے میں روزانہ بائبل کھولتی اور کسی آیت یا عبادت کو اہم سمجھ کر نشان لگاتی یا ہلکا بناتی اور ٹھٹک کر سوچتی اوہ اپنی زندگی میں اوہ اپنی زندگی میں اہ ریگستان سے گزرنا پڑ رہا ہے یا کسی فریسی کا آہ فریسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں لاکھوں بار افتاجاتی سچ ہے اگر خدا یہ نہ کہتا میں نے تمہیں یہ ذمہ دیا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اس کے لئے مجھے تمہاری ضرورت ہے میں تمہیں وہاں بھیجنا چاہتا ہوں اس ہر روز خدا کے سامنے میری حاضری ہوتی تصدیق ہوتی یا سرگوشی ہوتی یا اصلاح ہوتی یا حکم ملتا تو میں گھب رہا جاتی ایسی بیوقوفی کے وے وقت خدا کے ساتھ نہیں گزارتی بس لکھنے بیٹھ جاتی کیونکہ پانچ منٹ پانچ منٹ ہوتے ہوتے میں کچھ بھی بھول سکتی تھی وہ آیت کیا تھی میں نے اسے کس جگہ پڑا تھا گرسی ہے کہ اپنی سارے غلطیوں کو لکھ کر میں نے پولندہ تیار کر لیا تھا ساتھی روزانہ بائبل کی تلاوت کرتے ہوئے اسے بولنے سنتی تھی یہ میرے لیے ضرورت پڑ گئی تھی مجھے اس کی ضرورت تھی یہ میرے لیے روزانہ کا کام تھا ساتھی روزانہ بائبل کی تلاوت کرتے ہوئے اسے بولتے سنتی تھی یہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں کچھ دیر جو ہم لوگ یہاں نہیں رہے تو اب پھر خدا سے رجوع ہوتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری نہیں کہ بریک میں کس نے کیا کیا جو میں نے کیا انہیں نہیں کرنا تھا نہ وہ کرنا تھا جو کی آپ نے کیا تھا البتہ نظم و ضبط ہونا چاہیے پابندی ہونی چاہیے اور ہر وقت خدا کا کلام سامنے ہونا چاہیے آپ کو اعتراف گناہ کر کے خدا کے حضور صاف سترے ہو کر آنا چاہیے پر پھر بھی انکشاف گانے کے ذریعے ہوتا ہے مجھے عملان یہ صحیح لگا کہ ایک دن پہلے منصوبہ بنایا جائے میں ہر روز خاص وقت پر نہیں اٹھے اٹھے نہیں سکتی تھی اس لیے اگلے دن کے بارے میں سوچتی ہوں اور یہ میں احسوس کرتی ہوں کہ الگ وقت میں کالیج میں طلبہ کو خطاب کرتی ہوں اس لیے مجھے اٹھنا پڑتا اٹھانے کا انتظار کرتی تین تین دن آدمی مجھے اٹھاتے اس طرح لیکچر دینے سے ایک گھنٹہ پہلے تیار ہو جاتی اور جب گھر پر ہوتی تو سب کو گھر سے باہر رکھتی دس بجے مکان کی پچھلے حصے میں جا کر خاموشی اور سکون کا لطف اٹھاتی ایک دن پہلے تیار ہونے کے سلسلے سے مجھے فائدہ پہنچا اپنے کیلنڈر پر لکھ دیجئے اور جب وہ وقت آئے تو بہانی واضی مجھے بیکی بہت اچھے میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ناظرین کے لیے میری جو خواہش تھی وہ پوری ہوئی یعنی میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ عبادت کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کس قدر آسان ہے اور اس کی تاثیر کتنی زبردست ہوتی ہے اور خدا نے ہم سب ہوں کو الگ الگ پیدا کیا ہے ہم سب ہوں کو تہذیب تعدیب کی ضرورت ہے اور ہم سب خدا کے قریب جاتے ہیں تب حیرت انگیز ذاتی تجربہ ہوتا ہے کہ خدا آپ کو اور قریب کر کے گہرہ اور پائے دار رشتہ جوڑتا ہے آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ آپ کے شرکت سے اس شو کا مزہ دوبالہ ہو گیا ہے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں آئی اور آپ نے ناظرین کو بہت اچھی باتیں بتائی ہم لوگ یقیناً پھر ملیں گے آج ہمارے پاس لا جواب تعلیمی ذخیرہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں The Power of Simple Prayer کے بارے میں ساتھ میں ایک ڈی وی ڈی بھی ہے بلا قیمت جب تک اسے سنیے میں ابھی آتی ہوں میری کتاب کا انوان ہے The Power of Simple Prayer اور اسے لے کر میں بہت ہی خوش ہوں مجھے پورا پورا یقین ہے کہ اسے پڑھ کر آپ کا عبادتی سفر بہت ہی سفل ہو جائے گا اور بہت ہی کامیاب ہوگا اور آپ اپنے عبادت عبادت کرنے کے طریقے میں صدھار لائیں گے اس کے ساتھ ہی موجود ہے Simple Prayer Simple Life نام کی ڈی وی ڈی جو بلا قیمت دی جارہی ہے یاد رکھئے کہ عبادتوں کے مطالق یہ کتاب مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ ڈی وی ڈی بھی بہت زیادہ پسند ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم فکر نہ کریں ہم بس عبادت کریں وہ چاہتا ہے کہ ہم نہ ڈریں صرف عبادت کریں اور ہر گھڑی عبادت کریں اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح خدا ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو جو ہے بہت بڑی چیز میں بدل دیتا ہے آپ پر خدا کی رحمت ہو اور کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی